ہمالیکم دوستوں چینل ہیلٹی لائپ میں آپ کو خشاندید کہتے ہیں دوستا آج اس وقت میں آپ کو بتائیں گے اپی وال کی استعمال اس کے فائدیں گے اور اس کے نقصانات کی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل اپنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور سبسکراب بٹن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ سیت میرسن کے حوالے سے ہمارے آنے والے جو نئی ویڈے ہو وہ آپ کو نوڈی پیگنز ذریعہ اگل کریں اپی وال کی تو اپی وال کو استعمال کیا جاتا ہے سیزر کو کنٹرول کرنے میں جھٹکے میں دورے میں مرگی میں مرگی جو کہ ایک مضمن حسابی مرض جس میں مریض پر لرزہ تاری ہوتی ہے دماغی دماغی بیماری اس میں توانے اچانک مریض کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے انسانی دماغ میں مرگی لوگوں کا نقص ہوتا ہے جو انسانی جسم کو بتات کرتا ہے اور اس سبب کی وجہ سے اس کو دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جاتے میں بڑھ بڑھانا بھاری آواز کا نکلنا آواز کا اٹکنا اس کی وجہ اللہ چاری ہوتی بھی وسیعتی وزووں کی موں کی یا اس کے علاواز کو استعمال کیا جاتا ہے نفسیاتی امراض میں پاگلپن میں پاگلپن کے جھٹکوں میں اس کا استعمال بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اپی وال کے سائد افیکس کی جیسے کہ گنودگی بھوک کرنا لگنا چمڑی کا پیلا ہو جانا یا اس کے علاوہ کمزوری کا محسوس کرنا یا اس کا ڈائر یا کبز وزر کا بڑھ جانا بالوں کا اگر جانا نظر کا چینج ہو جانا کب کبی لرز سر ترات اگر آپ کو کوئی سیریز سائی افیکس کیا لئے تو فوراں کسی ڈاکٹر کو دکھائیے یا اس کے علاوہ حاملہ اورٹوں کو یا نودپل علماء کو یہاں اس کے علاوہ دو سال سے کمر بچوں میں پیوال کا استعمال جانا کیا جائے اگر کیا جائے تو اپنے مالج کے مشہرے بد کیا جائے کسی بھی دوائے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا مشہر اپنے مالج کے ساتھ ضرور کریں اپنے مالج کے مشہرے کے بعد ہی کسی دوائے کا استعمال جائے رکھیں بس ہم بات کر رہے پیوال کی ڈوزج کی ڈوزج مریز کے مرض کے شدت کے مطابق جتنے اس کے شدت اور جھٹکوں کی دوروں کے اس کے مطابق استعمال کی جائے دوستوں امید کرتا ہوں جو کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کے لئے ضرور مددگار ثابت ہوگی اگلے ویڈیو تک ایک زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ